بلکل فری میں سبسکرائب کریں بیوی کا ٹی وی ایک ایسا آبینیتہ جسے اردو سے ملی پہچان دلپ کمار کا بچپن ہو یا سلمان کھان کے پتا کی بھومی کا وہ تھے لافٹر کے ماسٹر ایک ایسے کومیڈین جسے محمود اور جانی واکر کے بات کہا گیا کومیڈی کا آخری استم بھی ایس نن ادر دین سب کے دلوں پر راج کرنے والے ہسی کے دیب جلانے والے سورما بھوپالی جن دی میڈم آئے میں مر گئی میری کمر کی طرح پیرے跟 56 دول پر یا سورما بھی بھول psycho اپنے خدمت گار کو پی partic comum میں بھی مرلی 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 مرلیcong low یہ کی طرف من تک ہمارے سے چینل اور ہے چاچا ہندوستانی جس میں چاچا ہندوستانی آتے ہیں اور ایسی ایسی کومیڈی کر کے ایسے ایسے سٹائر مار کے جاتے ہیں کہ آپ ہس ہس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں تو آپ یوٹیوب چینل چاچا ہندوستانی کو بھی سبسکرائب کر لیجئے آپ کو بہت ہسی آئے گی اچھا بھی لگے گا یہ ہماری ایک پہل ہے جو شاید آپ کو ہسانے کے لیے کامیاب رہے تو آئیے جانتے ہیں اس سنگھرش سے بھرے جیون کو جو کی بچپن میں اتنا دکھ دیکھتے ہوئے شروع ہوا تھا ساری باتیں اس دائیگریفی میں آئیے جانے جگدیب صاحب کے بارے میں تمہارا نام کیا ہے لالو لالو استاد میرے بڑھائے ہوئے لڑکے آج بڑے بڑے اوڈوں پر ہیں کوئی ڈپٹی کلیکٹر ہے کوئی کمیشنر ہے کوئی جج ہے اپنے کو دکھاپن نے کیا نہیں کیا چنا بیچا گلپی بیچی جھونا پورانا پیپر بیچا اور تو اور سلیمہ کے سامنے کھڑے رہ کے گانے کی چوپڑی تک بھی جگدیب کا جنم 29 مارچ سن 1949 کو ہوا جگہ تھی مدھی پردیش کا دتیا ان کا اصلی نام تھا سید اشتیاق احمد جعفری پتا کا نام سید یور حسین جعفری اور ماں کنیز حیدر ان کے پتا دتیا میں ہی وکیل ہوا کرتے تھے اور ان کا خاندان ایک اچھا خاصا رئیس خاندان تھا لیکن جگدیب اتنے امیر ہونے کے بعد بھی دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہوئے تھے ان کے جیون سے پتا چلتا ہے کہ سفلتا اتنی آسانی سے کبھی کسی کو نہیں ملتی وہ سال تھا سن 1947 ایک دردناک سال بھارت پاکستان کے بٹوارے کا سال بہت سے لوگوں کے لیے بربادی کا سال اسی بربادی کے سال سے جگدیب کی فیملی بھی اچھوٹی نہیں رہی ان کا بچپن تہس نہس ہو گیا تھا یہی وہ سال تھا جب ان کے پتا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے پر اس تھیتیاں ایسی بن پڑی تھیں کہ اب اپنا گھر وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر ننے جگدیب کے ساتھ ان کی امی کنیز حیدر بمبئی کی طرف روانہ ہو گئی اور ان کا ٹھکانہ ہو گیا بومبئی کہاں تو ان کی امی کے گھر میں نوکر چاکر کام کرتے تھے بہت ہی آرام کی زندگی گزر ہو رہی تھی لیکن ایک دم سے سڑک پر آ جانا کسی صدمے سے کم نہیں ہوتا پر کہتے ہیں نا وقت چاہے دولت چھین لے لیکن آپ کے سنسکار آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا اور وہی سنسکار آگے چل کر جیون کو اچھا بناتے ہیں ایک باری ننے جگدیب اپنی امی کے ساتھ سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے اور حال یہ تھا کہ دونوں بڑے بھوکے پیاسے تھے یعنی تقریباً دو دن سے کھانا تک نصیب نہیں ہوا تھا تب ہی جگدیب کی نظر پڑی ایک روپے کے سکے پر جو کی سڑک پر پڑا ہوا تھا اور وہ ایک روپے کا سکہ ان دونوں کی بھوک پیاس کو مٹانے کے لیے کافی تھا پر ماں کے سنسکار ایسے تھے کہ وہ روپے اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور اسی وقت ایک دوسرا بچہ آیا اور وہ روپے اٹھا کر چل دیا وہیں جب ایک بار ننی جگدیب اپنی ماں کے ساتھ اندھیری میں بھندی بازار جا رہے تھے تب بہت تیز توفان آنے لگا آٹھ سال کے جگدیب اس توفان سے بہت ڈر گئے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ اندھیرے میں دھیرے دھیرے چلے جا رہے تھے تب ہی راستے میں پڑا ہوا ایک ٹن کا ٹکڑا ان کی ماں کے پیر میں آ لگا اور بہت تیزی سے خون بہنے لگا جگدیب اور زیادہ ڈر گئے اور اسی بیچ اپنی ماں سے کہنے لگے امی ہم ہم کہیں نہیں جائیں گے تب ہی ان کی ماں نے اپنے کپڑوں میں سے ایک کپڑے کی لیر فاری اور پاؤں پر بان لی اور نننے جگدیب کو سمجھاتے ہوئے یہ شیر کہہ دیا وہ راہی ہی کیا جو تھک کر بیٹھ جائے وہ منزل ہی کیا جو آسانی سے مل جائے چلو بیٹا چلتے جاؤ بیٹھنا نہیں ہے اور انہی باتوں سے جگدیب کو تا عمر حوصلہ افضائی ملتی رہی جگدیب اور ان کی ماں کا یہ زندگی کا سب سے بڑا کٹھن دور تھا بچپن کے وہ دن جب جگدیب کو کھلونوں سے کھیلنا چاہیے تھا تب خود کھلونے بیچ کر پیٹ بھرنے کا جتن کیا کرتے تھے جگدیب کی ماں انہیں پڑھانا چاہتی تھی جگدیب کو پڑھانے کے لیے اور گھر چلانے کے لیے ایک یتیم کھانے میں نوکری کرنا مناسب سمجھا دن بھر کام کیا کرتی تھی اور بعد میں جگدیب کو سمالتی جگدیب یہ دیکھ کر بہت دکھی ہوتے تھے اور وہیں جگدیب یہ بھی دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ کے بچے سڑک پر چھوٹے موٹے سامان بیج کر گزارا کرتے ہیں اور کچھ تو ٹن کے کار کھانے میں کام کیا کرتے تھے جگدیب نے ایک دن اپنی ماں سے کہہ دیا امی کیا فائدہ ہے ایسی پڑھائی کا جس کے لیے آپ کو دن بھر کام کرنا پڑتا ہے میں بھی دوسرے بچوں کی ذرہ کام کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا ہاتھ بٹا جاتا ہوں یہ سن کر ان کی امی رونے لگی اور انہوں نے جگدیب کو سمجھایا لیکن جگدیب اپنی زد پر اڑے رہے پیار کے آگے ماں بھی جھگ گئی اور پھر ٹن کے کار کھانے میں کام کرنا شروع کر دیا جگدیب نے کبھی پتنگیں بنائیں تو کبھی سڑک پر سامان ہی بیجا اور جگدیب بتاتے ہیں کہ ایک ہوتل کا مالک تھا جو ان کو اور ان کے دوستوں کو سوکھے پاؤ دے دیا کرتا تھا اور ساتھ ہی مرچی بھی اور یہ سبھی دوست مل کر مرچی کو پتھر پر پیس لیا کرتے تھے اور پھر سوکھے پاؤ پر لگا کر بڑے چاو سے کھاتے تھے بچپن میں جگدیب یوں ہی کبھی روڑ پر سامان بیجتے کبھی ٹن کے کار کھانے میں کام کرتے ایسے ہی گزر بسر چل رہی تھی اور انہی دنوں پرسد فلم نرماتا بی آر چوپڑا افسانہ نام کی ایک فلم کا نردیشن کر رہے تھے اور فلم کے ایک سین کے لیے انہیں کچھ بال کلاکاروں کی ضرورت آ پڑی فلموں میں کراؤڈ کا سپلائر جب بچوں کی تلاش میں نکلا تب اس کے سامنے جگدیب کا چہرہ آیا جب اس کی نظر سڑک پر سامان بیچنے والے جگدیب یعنی سید اشتیاق احمد جعفری پر پڑی تو اس نے اس بچے یعنی جگدیب سے پوچھ لیا فلم میں کام کرنا چاہوگے تو جگدیب نے پوچھا وہ کیا ہوتی صاحب کیونکہ ننے جگدیب نے تو صرف ابھی تک غریبی ہی دیکھی تھی فلمیں تو بڑی دور کی بات تھی تب اس آدمی نے کہا یہ بڑے پوسٹر دیکھ رہے ہو روڑ پر یہ ہوتی ہے فلمیں تو جگدیب نے کہا کتے پیسے ملیں گے تو اس سپلائر نے کہا تمہیں رول کرنے کے تین روپے ملیں گے تین روپے سن کر جگدیب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا وہ دن بھر سامان بیچتے تھے تب بھی صرف ایک یا ڈیڑھ روپیہ ہی پورے دن میں کما پاتے تھے اور اب تین روپے کی جب بات سنی تو اسی وقت جگدیب نے کہہ دیا پھر تو میں ابھی چلتا ہوں تب سپلائر نے کہا ابھی نہیں بیٹا کل لینے آوں گا اگلے دن سپلائر جگدیب کو لینے آئے اور پھر جگدیب اور ان کی ماں سٹوڈیو پہنچ گئے جگدیب کو پہلی بار ایکٹنگ کرنے کے لیے جو کام ملا اس میں رول تھا بچوں میں بیٹھ کر تالیاں بجانے کا کیونکہ سامنے ایک ناٹک چل رہا تھا اس میں بچے ہی رول کر رہے تھے اس فلم کے اس سین میں ایک بچے کو سٹیج پر اردو کا ایک لمبا سا ڈائیلوگ بولنا تھا پر وہ بول نہیں پا رہا تھا بار بار ری ٹیک پہ ری ٹیک ہو رہے تھے اور اسی بیچ جگدیب نے اپنے پاس بیٹھے ایک بچے سے پوچھا ارے اگر یہ میں ڈائیلوگ بول دوں تو پھر کیا ہوگا میری اردو بہت اچھی ہے بچوں پیسے زیادہ ملیں گے ایسے ڈائیلوگ بولنے کے تین کی جگہ چھے روپے ملتے ہیں اور جگدیب نے کہہ دیا صاحب یہ میں ڈائیلوگ بہت اچھا بول سکتا ہوں میری اردو بہت اچھی ہے پھر کیا تھا صرف تالیاں بجانے والے رول سے نکل کر سیدھا سٹیج پر پہنچ گئے پہلی ہی بار میں جگدیب اور پھر اپنی اردو زبان میں ایسا ڈائیلوگ بولا کہ سب لوگ دیکھتے رہ گئے اور یہی اردو کا ڈائیلوگ ان کی سفلتہ کی کنجی بن گیا سید اشتیاک اور جگدیب اب ماسٹر منہ بن گئے تھے کیونکہ اس فلم میں ان کا رول تھا منہ جگدیب کے ٹیلنٹ اور ان کی ماں کی دعاوں میں ایسا اثر تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جگدیب ایک مشہور بال کلاکار بن گئے اس کے بعد انہوں نے لیلا مجنو دو بیگا زمین فٹ پات اور ڈنکا جیسی کئی فلموں میں بال کلاکار کے روپ میں کام کیا فلم ڈنکا 1954 میں ریلیز ہوئی تھی فلم کا ایک قصہ جگدیب بتاتے ہیں اس فلم سے ابھی نیتری نمی نے پرڈکشن ہاؤس کی شروعات کی تھی پر فائننس کی پرابلم ایسی آئی کہ نیمی وہ فلم پوری نہیں کر پائی تھی پھر اس فلم کو محبوب خان نے بنایا تھا اور بارہ سال کے جگدیب بھی اس فلم کا حصہ بنے تھے پہلے اس فلم میں پچاس روپے روز پر ان کی فیس تیہ ہوئی تھی جب شوٹنگ ختم ہوئی تو انہیں صرف پچیس روپے روزانہ کے حصات سے پیمنٹ کیا جا رہا تھا تب چھوٹے سے جگدیب اڑ گئے میں تو پچاس روپے روز میں کام کرنے آیا تھا میں یہ پچیس روپے روز والی مزدوری نہیں لوں گا اور اسی دوران محبوب خان وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے یہ چلاہت سنی تو غصے سے بول پڑے یہ لڑکا کون ہے اتنا چلا کیوں رہا ہے اسے میرے آفیس میں بھیجو جب جگدیب آفیس پہنچے تو محبوب خان نے کہا بیٹا کیوں اتنا چلا رہے ہو جو اتنا چلاتا ہے اسے ہم اپنے فلم میں نہیں لیتے جگدیب یہ سن کر رونے لگے اور بولے محبوب صاحب آپ اپنی فلم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ شیر آتا ہے مددی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اگر آپ کام نہیں دیں گے تو کیا مجھے کام نہیں ملے گا اتنا کہہ کر بارہ سال کے جگدیب بے تہاشا رونے لگے کیونکہ اس وقت ان کے لیے وہ پچیس روپے بہت اہمیت رکھتے تھے جو کیونہیں نہیں دیے جا رہے تھے محبوب خان کو جگدیب کی بات اتنی دل سے لگی کہ وہ پریشان ہو اٹھے اور بولے بیٹا تجھے ہر روز کے پچاس روپے ہی ملیں گے اور تُو میری ہر فلم میں کام کرے گا اور اس طرح جگدیب کے ایموشنز محبوب خان پر بھاری پڑے وہیں انیس سو تریپن میں آئی تھی دلیب کمار کے فلم فٹ پات جس میں جگدیب نے ایک چھوٹا سا رول کیا تھا اس میں صرف انہیں رونا تھا دلیب کمار کو جگدیب کی رونے والی ایکٹنگ اتنی پسند آئی کہ دلیب کمار نے خوش ہو کر جگدیب کو دس روپے اینام دی دی اور پوچھا کہاں رہتے ہو آؤ گاڑی میں بیٹھو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں جب پیٹرول پمپ پر گاڑی رکی تو لوگ دلیب کمار صاحب کا آٹوگراف لینے کے لیے آ گئے تب دلیب صاحب نے جگدیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ارے میرا نہیں اس کا آٹوگراف لو یہ ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا جگدیب اس بات کو سن کر ایک دم سے دنگ رہ گئے تب دلیب کمار نے کہا تم بہت اچھا کام کرتے ہو بچے ایک دن بہت ترکے کرو گے اور اس کے بعد جگدیب کو دھوبی ڈاکٹر فلم میں کام کرنے کا موقع ملا اس فلم میں جگدیب کو رونے کا ہی رول کرنا تھا یعنی ان کا رونہ سب کو پسند آنے لگا اس بار کشور کمار کے بچپن کی بھومی کا نبھا رہے تھے جگدیب ان کا یہ ایکٹ بڑا مشہور ہوا اور لوگ انہیں جاننے لگے ایک بار بیمل روئی نے جگدیب کی ایکٹنگ کے کچھ ریشت دیکھے تو وہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا اس لڑکے کو بلواؤ یہ لڑکا مجھے چاہیے تب جگدیب کو بلوائیا گیا اور ملاقات ہوئی بیمل دا سے بیمل روئی نے کہا تمہارا کام بہت اچھا لگا مجھے میں ایک فلم بنا رہا ہوں فلم کا نام ہے دو بیگہ زمین کیا تم اس میں کام کرنا پسند کرو گے جگدیب نے اسی وقت ہاں کہہ دیا اور بیمل دا نے کہا تمہیں اس فلم میں کام کرنے کے ڈھائی سو روپے ملیں گے اور اب بیمل روئی کے گروپ میں پہنچ چکے تھے جگدیب شوٹنگ کے لئے جگدیب اور یونٹ کے لوگ ٹرین سے چل پڑے پورے ساڑھے تین دن میں اس لوکیشن پر پہنچے اور پھر شوٹنگ پوری کی خاص بات یہ رہی کی فلم کے ایک سین میں کلکتہ کی سڑک پر جگدیب کو بوٹ پالش والے کا رول نبھانا تھا پر سین تھوڑا ڈل جا رہا تھا تو جگدیب نے کہا اس میں کوئی گانا ڈالنا چاہیے تب بیمل دا نے کہا فلمی گانا تو بلکل نہیں چلے گا تب جگدیب نے کہا فلمی گانے کی بات نہیں پر گانے کی طرز پر اگر میں ڈائیالوگ بول دوں تو اور پھر جگدیب نے ایسا ہی کیا بیمل روئی نے جب یہ ایکٹنگ دیکھی تو بڑے خوش ہوئے اور اسی وقت جگدیب کو چوم لیا یہاں یہ بھی غور طلب ہے کہ جگدیب نے جب دو بھیگا زمین میں رول کیا تھا تو وہ کومیڈی کے ٹچ کو لیے ہوئے تھا تب جگدیب نے بیمل روئی سے کہا تھا آپ نے دھو بھی ڈاکٹر میں مجھے روتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس فلم میں آپ نے مجھے ایموشنل رول نہ دیکھ کر ہسانے والا رول دے دیا تب بیمل روئی نے کہا جو انسان اپنے ایکٹنگ کے دم پر لوگوں کو رولا سکتا ہے وہی لوگوں کو ہسا بھی سکتا ہے کیونکہ اس میں ایکٹنگ کی گہرائی ہوتی ہے تم بہت آگے جاؤ گے اور اسی کے ساتھ پہلی بار جگدیب کی کومیڈی سسجی فلم دو بھیگا زمین ہٹ رہی جگدیب کو بھی اس فلم سے بہت فائدہ ملا خاص بات یہ رہی کہ جب فلم کا پریمیر ہوا میٹ پرو سینیما ہال میں تب بلراج دت یعنی سنیل دت اس وقت فلمی کلاکاروں کا انٹرویو لینے آتے تھے کیونکہ اس وقت وہ فلمی کلاکار رہی ایک ریڈیو پریزنٹر ہوا کرتے تھے جگدیب کو دیکھ کر بلراج دت یعنی سنیل دت نے کہا تھا ارے ایک بچے کا انٹرویو نہیں ہوا ہے اس فلم کے لیے تم آنا جگدیب ریڈیو سٹیشن آنا میں تمہارا وہیں انٹرویو لوں گا پر جگدیب کا وہاں ریڈیو سٹیشن پر جانا ہوا ہی نہیں اور بات آئی گئی ہو گئی پر جگدیب کی ایکٹنگ کا ڈنکہ بچ چکا تھا پھر 1954 میں بیمل روئی کی فلم نوکری میں بھی جگدیب کو یاد کیا گیا اور بیمل روئی نے اس بار پوچھا جگدیب کیا میرے فلم میں گیسٹ کا رول کرو گے تب جگدیب نے پوچھا صاحب یہ گیسٹ کیا ہوتا ہے تب بیمل دا نے کہا دو بیگا زمین میں مینا کماری جی نے لوری گائی تھی ویسا ہی چھوٹا سا رول زیادہ لمبا نہیں تب جگدیب نے کہا میں آپ کے بچے جیسا ہوں بیمل دا بتا دیجئے کب کی ٹرین ہے میں چل پڑوں گا تب بیمل دا نے کہا ٹرین نہیں اس بار میں تمہیں پلین سے بلواؤں گا ہوای جہت سے اور انہوں نے جگدیب کو پھر پلین سے بلویا اور اتنا ہی نہیں اس رول کے لیے پانچ ہزار روپے بھی دیئے جگدیب کو اور واپس بھی بومبے بھیجا پلین سے اور اس طرح سے جگدیب نے پہلی ہوای یاترہ کی گرودت نے انیس سو چوون میں بنائی تھی فلم آر پار اور اس کے لیے انہوں نے جگدیب کو بلوائیا اور کہا ابھی لیٹ ہو رہے ہیں گاڑی میں بیٹھو ہم لوگ چلتے چلتے بات کریں گے گاڑی میں گرودت اور گیتا دت کے ساتھ جگدیب بھی بیٹھ گئے تب گرودت نے پوچھا کیا لوگیں فلم میں کام کرنے کا تب جگدیب نے دو ہزار پانچ سو روپے کی مانگ رکھ دی اور بات ایک ہزار پانچ سو پر فائنل ہوئی ہے اور جگدیب نے کردار نبھایا الائچی سینڈو کا فلم کا نام آر پار یہ فلم انیس سو چوون میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم سے جو رہا خصہ یہ بھی ہے کہ جب فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی تب ایک سین میں جگدیب کو گرودت کے ہاتھ پر زور سے مارنا ہوتا ہے اور پھر ڈائلوگ آتا ہے لیکن جب جگدیب نے ایسا کیا ہاتھ مارا تو یونٹ کے لوگ بول پڑے اور فلم کی شوٹنگ بیچ میں روکتے ہوئے کہنے لگے کیا کر رہے ہو جگدیب یہ فلم کی ڈائلیکٹر ہیں گرودت ایسے کیسے مار سکتے ہو تمہیں تب گرودت نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا جگدیب جو کر رہا ہے بلکل صحیح کر رہا ہے سنو جگدیب اب اگلی بار اور اچھے سے کرنا پھر سے ٹیک کرتے ہیں گرودت کی خاص بات یہ بھی تھی کہ ایکٹر کے سامنے وہ صرف ایکٹر ہوتے تھے اور جب وہ ڈائریکشن کرتے تھے تو صرف ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے وہیں دو بیگا زمین کے پریمیر کی بھی بات کریں تو وی شانتہ رام بھی اس پریمیر میں آئے تھے جب جگدیب سے ان کی پہلی بار ملاقات ہوئی تب انہوں نے کہا تھا جگدیب تم بہت اچھا کام کرتے ہو اور تم نے سٹرگل بھی بہت کیے ہیں میں ایک دن تم پر ایک کہانی لکھوں گا اس بات کے ایک سال بعد جگدیب کے گھر پر ایک گاڑی آ کر رکھی اس میں ایک شخص بیٹھا تھا اس نے کہا انہ نے آپ کو بولوایا ہے انہ یعنی وی شانتہ رام لیکن جیسے ہی وہ خوش ہوتے ہوئے وی شانتہ رام سے ملنے پہنچے تو وی شانتہ رام نے انہیں دیکھا اور دیکھتے ہی بولے ارے یار تم تو ایک سال میں اتنا لمبا ہو گیا میں نے تو کہانی چھوٹے بچے پر لکھی تھی تب جگدیب نے کہا آپ نے مجھے یاد رکھا اور میرے لیے کہانی لکھی ہے صاحب یہ کہانی میرے لیے کسی فلم سے کم نہیں ہے جس فلم کی کہانی میں میں خود ہی رو ہوں وہیں جگدیب ایک خصہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ دو بھیگا زمین فلم سے مشہور ہو گئے تھے تب کے عاصف نے انہیں فلم میں کام کرنے کے لیے یاد کیا تھا اور بلاوا بھیجا تب اس وقت جگدیب کے ساتھ کے لوگوں نے کہا تھا بڑے دل والا ہے کے عاصف پیسے زیادہ مانگ لینا جگدیب کے عاصف سے ملنے گئے تو کے عاصف نے پوچھا فلم میں کام کرنے کا کیا لوگے جگدیب نے کہا دو ہزار پانچ سو روپے صاحب کے عاصف نے گھورتے ہوئے دیکھا اور بولے لڑکے تمہاری قیمت تمہیں معلوم نہیں ہے تم دو ہزار پانچ سو کے نہیں ساڑھے تین ہزار کے آدمی ہو ابھی پانچ سو روپے لو اور کل شوٹنگ پر سمیہ سے آ جانا فلم شروع ہوئی اور جگدیب کا شوٹ بھی ہوا لیکن کسی وجہ سے فلم بند ہو گئی جگدیب کو یہ کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ فلم بند ہو چکی ہے فلم کی فیس ایک ساتھ نہیں لی تھی جگدیب نے اس لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کے عاصف کے پاس پیسے لینے چلے جاتے تھے کے عاصف صاحب پوچھتے تھے کتنے دوں تب جگدیب کو جتنی ضرورت ہوتی تھی دو سو یا تین سو روپے وہ لے لیا کرتے تھے وہاں کے عاصف کا ایک مالش والا بھی ہوا کرتا تھا وہ جگدیب کو دیکھ کر بڑا غصہ کیا کرتا تھا ایک دن وہ غصے میں بول پڑا کیا کیا آدمی ہو تم جب چاہے تب آ جاتے ہو تمہیں پتا نہیں ہے کیا فلم تو بند ہو چکی ہے کس بات کا پیسہ لینے آتے ہو تب جگدیب نے کہا مجھے نہیں پتا تھا میں اب نہیں آؤں گا پر کچھ ہی سمیں بعد جب جگدیب کو پیسوں کی ضرورت ایک دم سے آ پڑی تو وہ ایسے شخص کے پاس جانا چاہتے تھے جو انہیں کبھی منع نہیں کرے گا اور وہ سیدھا کہ عاصف صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ عاصف نے پوچھا کتنے چاہیے تب جگدیب نے کہا پچاس روپے صاحب کہ عاصف نے پچاس روپے دے دی تب جگدیب جیسے ہی باہر نکلے تو وہ مالش والا اس بار روتے ہوئے بولا تم آج بھی آ گئے تب جگدیب نے کہا مجھے بہت ضرورت تھی اس لیے آ گیا لیکن تم رو کیوں رہے ہو تب مالش والا بولا ابھی تھوڑی دیر پہلے عاصف صاحب اور ان کی بیغم یہی بات کر رہے تھے کہ گھر میں صرف پچاس روپے ہی بچے ہیں لیکن دیکھو اب وہ پیسے بھی جگدیب انہوں نے تمہیں ہی دے دی ہے اب کوئلے والے کو کیا دیں گے جگدیب کو جب یہ پتا چلا تو وہ بہت دخی ہوئے اس بات کو یاد کرتے ہوئے جگدیب کہتے ہیں ایسے دل کے امیر لوگ ہی مغلے آزم جیسی فلمیں بنانے کی سوچ سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں اب یہاں بات کرتے ہیں جگدیب کے نام کی سید اشتیاق احمد جعفری نام ان کا اصل نام تھا لیکن جگدیب نام رکھنے کے پیچھے کارن تھا نام کا لمبا ہونا کیونکہ سید اشتیاق احمد جعفری نام بڑا لمبا لگ رہا تھا چھوٹا نام دنیا کی زبان پر آسانی سے چڑ جاتا ہے اور جگدیب نے غور کیا کہ دیلیب کمار، اشوک کمار، راج کمار جیسے کئی نام مشہور ہیں تب انہوں نے سوچا میرا نام بھی کچھ ہٹ کر ہونا چاہیے ایسا نام جو خوشی کے دیب جلائے جو کی پوری دنیا میں روشن ہو جائے اور اسی بات کو سوچتے ہوئے جگدیب نام خود ہی رکھ لیا سید اشتیاق احمد جعفری نے اور نام پڑ گیا جگدیب جگدیب بال کلاکار کے روپ میں بہت ہی ویست اور مشہور ہو چکے تھے اس بات کا ثبوت یہ بھی ہے کہ سن 1953 میں راشتری فلم پرسکار میں بال فلموں کی جو تین فلمیں انتم دور میں یعنی فائنل میں پہنچی تھی وہ تھی منہ عبداللی دور نہیں اور ہم پنچھی ایک ڈالکے ان تینوں ہی فلموں میں بال کلاکار کے روپ میں تھے جگدیب اور فلم ہم پنچھی ایک ڈالکے میں جگدیب کے کام کو اتنا سرہا گیا کہ فلم میں ایک گیت بھی ان پر فلم آیا گیا اور اس گیت کے لیے پلے بیک کیا تھا محمد رفی صاحب نے محمد رفی صاحب ان کی آواز تو بنے ساتھ ہی فلم کے لیے جگدیب کو ملا گولڈ میڈل اس وقت ہوا یہ تھا کہ پنڈت جواہرلال نہرو نے ان بچوں کی یہ ساری فلمیں دیکھی اور سب بچوں کو ملنے بلایا تھا سب ہی بچوں کو ناشتہ کروایا اور گلدستے بھیٹ کر دیے لیکن جب جگدیب کا نمبر آیا تب سارے گلدستے ختم ہو چکے تھے کب سے انتظار کر رہا تھا کہ حضور کے دربار میں خلام کا نام پکارا جائے نہرو جی نے جگدیب کو کہا بیٹا یہ گلدستے تو ختم ہو گئے پر فلم میں تمہارا کام مجھے دل سے پسند آیا ہے اور من کر رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی چھڑی گفٹ کر دوں اور نہرو جی نے ایسا کر بھی دیا اور اس چھڑی کو جگدیب اپنی زندگی کا سب سے بہترین اور پریشیس اوارڈ مانتے تھے جگدیب اب ینگ ہونے لگے تھے یوہ جگدیب نے فلموں میں لیڈ رول کرنا شروع کر دیا بھابی، بندیا اور برکھا جیسی فلمیں ان کی لیڈ رول سے سجی ہوئی فلم ہے وہیں تین بہرانیا، خیلونا، گورا اور کالا بیدائی جیسی فلموں میں انہوں نے الگ الگ ترہ کے کردار نبھائے انیس سو ستاون میں آئی تھی فلم مادر انڈیا اس فلم کا ایک قصہ جگدیب بتاتے ہیں کہ محبوب خان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں فلم میں ضرور لیں گے اور ایسا ہی انہوں نے کیا بھی رائٹرز کے پاس جگدیب کو لے کر پہنچے محبوب خان اور کہا اس فلم میں برجو کا رول جگدیب کرے گا تب فلم کے لیکھک نے کہا خان صاحب ایسا ممکن نہیں ہو سکتا برجو کو تو اس فلم میں کئی لوگوں سے فائٹنگ بھی کرنی ہے اور برجو کے لیے تھوڑی باڈی والے کریکٹر کی ضرورت ہے یعنی ایسا ایکٹر جس کی اچھی باڈی ہو اور جو فائٹ بھی کر سکتا ہو تب محبوب خان نے کہا تھا اس لڑکے کو روئی وغیرہ لگا کر موٹا کر لیں گے اور تھوڑا طاقتور دکھا دیں گے تب فلم کے لیکھکوں نے بلکل منع کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ سب چیزیں دیکھ کر جگدیب بھاوک ہو گئے تھے اور انہوں نے محبوب خان صاحب کو کہہ دیا تھا آپ نے میرے لیے اتنا کہا ہے اور اتنی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں لیکن فلم میں جیسے لیکھک کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے میں اس چرطر کے لیے بلکل فٹ نہیں ہوں اور پھر کچھ ہی دنوں بعد انہیں بس میں بلراج دت ملے یعنی سنیل دت تب جگدیب نے کہا آپ میرا انٹرویو لینے والے تھے کب لیں گے تب بلراج دت یعنی سنیل دت نے کہا اب وہ انٹرویو میں نہیں لے سکتا میں نے وہ نوکری ہی چھوڑ دی ہے اور اب میں فلموں میں کام کرنے لگا ہوں اور میرا نام اب بلراج دت نہیں ہے میں سنیل دت کے نام سے جانا جاتا ہوں اور خاص بات یہ بھی رہی کہ اس دوران بس میں دونوں ایک ہی فلم کی شوٹنگ کے لیے ایک ہی لوکیشن پر جا رہے تھے فلم کا نام تھا ریلوے پلیٹ فارم جو کی انیس سو پچپن میں ریلیز ہوئی تھی سال انیس سو اڑسٹھ میں جی پی سپی کی فلم برمچاری میں جگدیب کو اتارا گیا کومیڈی میں مرلی منوہر وہ کیریکٹر تھا جو لوگوں کو بہت پسند آیا اس کے بعد سے جگدیب نے کومیڈی کو سیریس لینا شروع کر دیا وہیں 1975 میں جب فلم آئی تھی شولے تو اس میں جگدیب کا کردار تھا سورما بھوپالی جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ایک کردار اتنا فیمس ہوا کہ جگدیب کو ادھکتر لوگ سورما بھوپالی کے نام سے ہی جاننے لگے تھے اور کردار کے پیچھے کی کہانی بھی کمال کی کہانی ہے سن 1965 میں فلم نرماتا ایس ایم ساغر کی فلم آئی تھی سرحدی لٹیرا تب اس فلم میں سلمان خان کے پتا سلیم خان ہیرو تھے جبکہ جگدیب اس فلم میں ایک اہم بھومی کامے تھے ساتھ ہی فلم لے خک جعوید اختر بھی اس فلم سے جڑے ہوئے تھے شوٹنگ ختم ہونے کے بعد یہ تینوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے مزاکے کرتے اور سمیں بطایا کرتے تھے ان دنوں جعوید اختر ممکری بہت اچھی کرتے تھے ایک دن جعوید اختر نے سورما بھوپالی کے انداز میں ممکری کر کے جگدیب کو سنائی تو سب بہت ہسے تب جگدیب نے پوچھا تھا جعوید صاحب ایسا کون بولتا ہے تب جعوید اختر نے بتایا تھا بھوپال کے ایک ایڈیا میں کچھ مہلائیں ایسے ہی بولتی ہے تب سے یہ انداز میرے مند میں بیٹھ گیا ہے جب بھی موقع ملتا ہے میں اسی انداز میں بول کر سب کو ہسانے کی ہسی مزاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں جعوید اختر کی یہ باتیں اور یہ انداز جگدیب کے دماغ میں سیٹ ہو گیا انیس سو پچھتر میں آئی تھی فلم شولے اس میں یہ کردار رکھا گیا نام تھا سورما بھوپالی اس کردار کے بارے میں جگدیب بتاتے ہیں کہ وہ اس فلم میں یہ کردار نبھانا ہی نہیں چاہتے تھے شولے فلم کی پوری شوٹنگ ختم ہونے کے بعد میں یہ الگ سے سینڈ ڈالے گئی تھے جس میں سورما بھوپالی نظر آتے ہیں اور بہت منانے کے بعد ہی جگدیب اس فلم میں یہ رول کرنے کے لیے مانے تھے بہرحال فلم کی شوٹنگ ختم ہوئی اور فلم بھی خوب چلی اور سورما بھوپالی کا نام لوگوں میں بڑا مشہور ہوا لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ سورما بھوپالی نام کا انسان سچ میں کوئی ہے اور اس کا نام اصل میں ناہر سنگھ تھا وہ بھوپال کے ون ویبھاگ کا ایک ادھیکاری ہوا کرتا تھا لیکن وہ اپنی بہتدوری کے ایسے ایسے قصے بیان کرتا تھا کہ لوگ اسے سورما بھوپالی کہا کرتے تھے اور یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جاوید اختر بھی اس شخص یعنی ناہر سنگھ کو جانتے تھے جس کا نام تھا سورما بھوپالی یہ فلم ریلیز ہو کر ہٹ ہو چکی تھی جگدیب کا یہ کردار بڑا فیمس ہوا فلم کے ریلیز کے ایک سال بعد جگدیب کو ایک انسان ملنے چلا آیا جگدیب ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تب ہی وہاں سیٹ پر ایک آدمی انہیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اس واقعے سے ٹھیک سات دن پہلے شکتی سامنتہ پر کسی پاگل آدمی نے چاکوز سے حملہ کر دیا تھا اور یہ بات جگدیب کو یاد تھی اور جگدیب کو کوئی اس طرح سے گھور کر دیکھ رہا ہے یہ دیکھ کر جگدیب بہت اے سہج محسوس کر رہے تھے اور پریشان ہونے لگے اور اب ان کا سین پورا ہو چکا تھا جیسے ہی جگدیب جانے لگے تب ہی وہ آدمی پیچھے سے آیا اور کہنے لگا جاتے کہاں ہو رکو تو جگدیب نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں کون ہے صاحب تب گھسے سے وہ آدمی بولا جس آدمی کے نام کا رول کرتے ہو اسے ہی نہیں جانتے میں ہوں اصلی سورما بھوپالی لیکن میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ تم نے اچھا کام کیا ہے پر سلیم جعوید کی خیر نہیں میں ایک فوریسٹ آفیسر ہوں ارے تم لوگوں نے مجھے لکڑ ہارا بنا کر چھوڑ دیا ہے بچہ بچہ مجھ پر ہس رہا ہے میں کیس کروں گا اس بات پر پر وہاں جانی واکر اس وقت موجود تھے انہوں نے اصلی سورما بھوپالی یعنی ناہر سنگھ کو سمجھایا اور واپس بھوپال کی طرف روانہ ہو گئے سورما بھوپالی اب بات کریں پہلے بیسٹ ایکٹر کومک رول کے نومینیشن کی تو فلم فیر میں ان کا نومینیشن ہوا تھا سال انیس سو ستر کی آئے فلم خلونہ کے ساتھ میں جگدیب کی کومیڈی کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا انیس سو ستر میں فلم ایجنٹ ونود میں جگدیب نے چندو عرف جینس بانڈ کا ایسا کردار نبھایا کہ لوگوں کو آج بھی یاد ہے جگدیب سیکریٹ ایجنٹ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی سیچویشن کو فوراں ہلکہ کر دیتے ہیں وہیں سن انیس سو انیاسی میں آئی تھی فلم سرکشا جو کی جگدیب کے لیے ایک بہت مائنے رکھنے والی فلم تھی اس فلم میں مثن چکرورتی رنجیتا اور جگدیب مکھے بھومی کاؤں میں نظر آئے تھے لیکن شوٹنگ کے دوران جگدیب کا غلہ خراب ہو گیا تھا اتنا خراب ہوا کہ ان کی آواز ہی بدل گئی تھی اور کئی دنوں تک صحیح نہیں ہوئی تھی سمیہ نکلتا جا رہا تھا تب جگدیب سے کہا گیا کہ آپ اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں ہی ڈائیلوگ بول دیجئے پر شوٹنگ کر لیجئے اسے سنیوں کہیں یا جگدیب کے پرتی درشکوں کا پیار کہ بیٹھی ہوئی آواز کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا اور بیٹھی ہوئی آواز میں ان کے انداز کو لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ آج بھی ممکری میں صرف یہی ڈائیلوگ بولتے ہیں یہ انداز اتنا پسند آیا کہ بعد میں جگدیب کو اپنے اسی رنگ میں ڈائیلوگ بولنے کے لیے کہا جانے لگا وہیں جگدیب کا سورما بھوپالی کا کردار لوگوں کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا جگدیب نے سوچا جب فلم میں اس کردار نے اتنا رنگ جمعایا ہے اتنا لوگوں نے پسند کیا ہے تو اگر اس نام پر یہ فلم بن جائے تو لوگ کتنا پسند کریں گے یہ سوچ کر جگدیب نے سورما بھوپالی نام سے فلم بنا ڈالی اور اس فلم میں جگدیب کے ساتھ تھے امیتہ بچن دھرمیندر اور ریکھا اس فلم کا نردیشن اور لیکھن خود جگدیب نہیں کیا تھا اور اس فلم کا ایک گیت تھا مکمل ہو یا ٹاٹ کا پردہ یہ محمد رفی صاحب سے گوانا چاہتے تھے جگدیب لیکن نوٹ انہیں چاہیے تھا وہی او دنیا کے رکھ والے گیت والا پر اس سمیں رفی صاحب کو بخار کے شکایت تھے اور رفی صاحب نے کہا وہ نوٹ چاہیے تو میں سات دن بعد گا پاؤں گا اور اس کے بعد رفی صاحب نے سات دن بعد آ کر بخو بھی دھنگ سے اس گیت کو گایا اور اس گیت کے ساتھ جگدیب گائک بھی بنے اور کورس میں گاتے نظر آئے محمد رفی صاحب کے ساتھ پر 1988 میں آئی یہ فلم سورما بھوپالی پورے بھارت میں تو نہیں چلی لیکن مدی پردیش کی راجزہنی بھوپال کے ساتھ پورے مدی پردیش میں خوب چلی تھی جگدیب نے کئی الگ بھاشاوں کی فلموں میں بھی کام کیا جس میں راجستانی فلم میں بڑی مشہور رہی نام ہے بائی چالی ساسریے اور دھنی لگائی یہ فلمیں کافی چرچت رہی تھی وہیں 1984 میں رام سی بردرز کی فلم آئی تھی پرانا مندر اس ہورر فلم میں بیچ بیچ میں ہاتھ سے پٹ دینے کے لیے جگدیب کی بھومی کا لکھی گئی تھی یعنی بیچ بیچ میں کومیڈی کرتے نظر آتے جگدیب جگدیب کا رول تھا ڈاکو گبر سنگھ کے انداز میں ڈاکو مچھر سنگھ کا درشکوں کو جگدیب کا انداز بہت پسند آیا جگدیب کو ایسی فلموں کی لائنیں لگ گئی اور خونی محل قبرستان خونی پنجا کالی گھٹا ایسی کئی ہورر فلموں میں جگدیب نے کام کیا لیکن دھیرے دھیرے فلموں میں جگدیب کی کومیڈی کا اس طرح گرتا جا رہا تھا اس بات پر جگدیب کا کہنا تھا میں نے کبھی ڈبل میننگ اشلیل کومیڈی نہیں کی کچھ فلموں میں اگر کومیڈی کا اس طرح گر رہا ہے یا ہلکا لگتا ہے اس کے پیچھے نرماتا نردشکوں کی بھاونائے ہیں کیونکہ ہم ایکٹر ہیں ان سے بندے ہوئے ہیں لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں فلم کاروں کو ہمیشہ اچھے فلم بنانی چاہیے جو سماج میں سب کے ساتھ دیکھی جا سکے جگدیب امیتاب بچن کی سوپر ہٹ فلم کالیا میں بھی نظر آئے تھے یہ فلم انیس سو اکیاسی میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم سے جڑا ایک خمال کا قصہ ہے جس میں جگدیب کی ایکٹنگ کی تعریف کرنی چاہیے فلم کے ایک سین میں امیتاب بچن کار میں جگدیب کو بیٹھا کر کار کو توڑتے نظر آتے ہیں اور لیکھکوں نے خاص طور پر جگدیب کو کہا تھا آپ ڈائیلوگ اپنے حساب سے بول لینا ہم نے کوئی ڈائیلوگ نہیں لکھے ہیں لیکن دکت کی بات یہ تھی کہ اس سین میں تیز آوازیں تھی اور سین فلماتے سمیں جگدیب ڈائیلوگ نہیں بول رہے تھے لیکن جگدیب نے جو کام کیا وہ تھا صرف چہرے کے ایکسپریشن دینے کا پر جب فلم کی ڈبنگ ہوئی تو جگدیب نے سین دیکھ کر ایسے ایسے ڈائیلوگ بول دیئے کہ سب لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہ سین دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جگدیب نے کوئی بھی ڈائیلوگ نہیں بولے ہیں لیکن یہاں کمال بات یہ تھی کہ ان ایکسپریشن پر بھی ڈائیلوگ ایسے جمعے کہ لوگوں نے کہا جگدیب جیسا کرتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں کر سکتا بہرحال اگر فلمی دور کی بات کریں تو ان کے کریئر کی فلمی گاڑی بینا رکے چلتی رہی 35 سال تک تقریباً 400 فلموں میں کام کیا جگدیب نے وال کلاکار سے کی ہوئی شروعات ہیرو کے پتا تک چلی انداز اپنا اپنا میں سلمان خان کے پتا بانکے لال کی بھومی کا نباتے نظر آئے جگدیب اور یہاں بھی درشکوں نے انہیں بہت پسند کیا اس کے بعد 1996 میں حسینہ اور نگینہ 1998 میں چائنا گیٹ 2007 میں بومبے ٹو گوہ ایسی کئی فلمیں کی جگدیب نے اور سن 2012 میں آئی تھی فلم گلی گلی میں چور ہے یہ جگدیب کی آخری فلم ثابت ہوئی اس کے بعد جگدیب نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا تھا 73 سال کی عمر تھی اور جگدیب نے فلموں سے بریک لے لیا اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے لگے جگدیب کی فیملی اور پرسنل لائف کی بات کریں تو جگدیب نے تین شادیاں کی تھی پہلی شادی ہوئی تھی 18 سال کی عمر میں نسیم بیغم سے جس سے ان کے تین سنتانے ہوئی تھی حسین جعفری اور بیٹیاں شاکرہ شافی اور سرعیہ جعفری لیکن جگدیب کے سب سے بڑے بیٹے حسین جعفری گلے میں انفیکشن کی وجہ سے 2009 میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اب جگدیب کی دوسری بیغم کی بات کریں تو ان کا نام تھا سگرا بیغم ان سے جگدیب کے دو بیٹے ہوئے جاوید جعفری اور ناوید جعفری جاوید جعفری اور اور ناوید جعفری دونوں ہی مشہور نام ہیں انہوں نے ڈانس کے ٹی وی شو بوگی بوگی سے بہت فیم حاصل کی تھی اور آج بھی یہ دونوں بھائی فلم دنیا میں مشہور ہیں اور کام کر رہے ہیں جاوید جعفری جہاں ایکٹر ڈانسر اور کومیڈین ہیں وہیں ناوید جعفری پریڈیوسر اور ڈائریکٹر کے روپ میں فلم انڈسٹری میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں اب بات کرتے ہیں جگدیب کی تیسری شادی کی یہ خصہ تھوڑا انوخہ سا ہے لیکن ہے اور آپ کو بتانا ہے جگدیب کے بیٹے ناوید جعفری کو لڑکی والے دیکھنے آئے تھے پر ناوید جعفری نے شادی کے لیے منا کر دیا کیونکہ انہیں اپنا کریئر بنانا تھا پر جگدیب کا دل آ گیا لڑکی کی بہن پر جی ہاں جگدیب سے 33 سال چھوٹی تھی یہ لڑکی جگدیب نے اپنے دل کی بات اس لڑکی نازیما کو بتا دی اور وہ مان بھی گئی اور اس طرح جگدیب کی تیسری شادی ہوئی نازیما سے اور ان کے ایک بیٹی ہے مسکان اب جگدیب کے پوتوں کی بات کریں تو پوتے مزان بھی ایک ایکٹر ہیں مزان کو سنجلیلا بنسالی نے لانچ کیا ہے مزان جعفری کے بیٹے ہیں اور مزان کا ایک بھائی ہے عباس جعفری اور بہن علاویہ بہرحال جگدیب کی بات کریں تو انہوں نے اپنے جیون میں بہت کام کیا اور خامیابی بھی حاصل کی انہوں نے اپنی محنت سے جے جے ہسپٹل کے پاس ایک جھوپڑی سے ماہیم کی ایک کھولی تک اور پھر ماہیم کی کھولی سے ممبئی میں ایک آلی شان بنگلے تک کا سفر بخو بھی تیہ کیا جگدیب نے ایک شاندار بنگلہ چننہی میں بھی بنایا تھا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جگدیب اب بیمار بھی رہنے لگے تھے سال آیا سن دوہزار بیس تاریخ آٹھ جولائی اکیاسی برس کی عمر میں کبھی نہ بھلائے جانے والے جگدیب سب کے دلوں میں روشنے کرنے والے جگدیب اس دنیا سے رخصت ہو گئے جگدیب کو محمود اور جونی واکر کے بعد کومیڈی کا آخری ستھمب یعنی پلر کہا جاتا ہے جگدیب کو ویسے تو کئی اوارڈ ملے پر دوہزار انیس میں جگدیب کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے سممانت کیا گیا تھا اور اس اوارڈ کو لیتے سمیں جگدیب کے ساتھ دونوں بیٹے ناوید اور جاوید جعفری تھے اور ساتھ ہی تھے پوتے میزان جگدیب نے جو بھی بھومی کائنی بھائی اس میں انہوں نے ایک چھاپ چھوڑ دی وہیں جگدیب پر فلمائے ہوئے کچھ گیت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں یہ گانے بہت فیمس ہوئے تھے جگدیب سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ آپ یوان کو کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں نے اس دیش کو بنانے کے لیے اپنی ہڈیاں تک گلائی ہیں ہمیں ان کے کام اور سمرپن کا خیال رکھنا چاہیے اور سب کو خوش رکھنا چاہیے جگدیب بتاتے تھے کہ ایک بار ان کے ایک فین کا پوسٹ کارڈ آیا تھا اس پر صرف یہی لکھا تھا کہ لگتا ہے مجھے اس جیون میں جینے کا ادھکار نہیں بس آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو خوش ہو لیتا ہوں دھنیواد جگدیب صاحب یوں تو جگدیب کے کئی فین رہے لیکن اس لیٹر نے ان کے من کو چھو لیا تھا وہ کہتے ہیں جیون میں اگر نراش انسان کو میری ایکٹنگ سے ہسی آئی اور وہ جیون کی طرف لوٹ آیا تو میرا یہ کام کرنا بلکل صحیح ثابت ہوا ہے جگدیب نے ہمیشہ اپنی ماں کو ہی سکول مانا اور وہ اپنے جیون کا سب سے دردناک پل اپنی ماں کو کھونا ہی مانتے تھے وہ ایسے انسان تھے جو فلموں میں اپنے پریوار کے علاوہ ہندوستان کے لیے سوچتے تھے ان کی باتیں ہمیشہ یہی کہتی تھیں ہمارے بزرگوں کی نظر سے ہندوستان کو دیکھو گے تو دیش پھلے گا پھولے گا مذہب نہیں سکھا تھا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندوستان ہم ہندی ہیں سب ہندو مسلمان چھڑو ہندی ہیں ہندوستان کے لوگ ہیں ایسی فیلی ہم سب میں آ جائے جگدیب صاحب کی ڈھیر ساری باتیں اور انگیناتیادیں ہمیشہ ہمیں پریریت کرتی رہیں گی فلم انڈسٹری میں ہر ایک نیو کمر ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے گا فلم انڈسٹری کے بہت سارے دگج کلاکاروں نے لوگوں نے شرد دھانجلی کے روپ میں جگدیب صاحب کے لیے ایک ہی بات کہی تھی کہ جگدیب جیسا کوئی نہیں ان کا جانا فلم جگت کے لیے ایک ایسی کشتی ہے کہ مانو جگدیب ہی بچ گیا بیوی کا ٹی وی سلام کرتا ہے سنگھرش شیل انسان کو جن کا نام جگدیب ہسایا اور ایسا ہسایا کہ ہمیں آج بھی یاد آتے ہیں فلمیں ہم ان کی دیکھتے ہیں آج بھی ہستے ہیں اور دیکھئے انہوں نے جو وہ اس وقت کام کیا تھا وہ آج بھی ہمیں ہسا رہا ہے اس کا مطلق ہمیں ایسا کام کر کے جانا چاہیے کہ ہمیشہ پردہ گرنے کے بعد بھی تالیاں برستی رہیں اب اگلی بائیوگریفی میں آپ سے جلد ہی ملیں گے اور جلد ہی ایک خوبصورت سی بائیوگریفی آپ تک ہوگی تب تک کے لیے آگیا دیجئے ترون بیاس کو اور ہاں چاچا ہندوستانی کو سبسکرائب کر لیجئے بہت اچھا کومیڈی چینل ہے اور ساتھ ساتھ میں بیوی کا ٹی وی کو آگے بڑھاتے رہیے سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ڈوبے رہیے بولیوڈ کے پیار میں نمسکار